اسلام علیکم ویڈیو سزوکی جی ایس ون ففٹی ایسی دو ہزار تئیس کا موڈل آپ کے لیے پیش خدمت ہے ویسے تو یہ بائک بند ہو گیا مارکیٹ کے لیے لیکن یہ بائک آپ کو آرڈرز وغیرہ پہ شاید ابھی بھی اویلبل ہو مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں سے مل جائے کیونکہ یہ ابھی میں نے شو روم پر آرڈر آئے ہوئے تھے تو انہی ہی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بائک دو ہزار تئیس میں کیسا ہے کہ آپ کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اور یوز میں بھی آپ لے سکتے ہیں تو بارہر اس بائک کے حوالے سے پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ بائک کیسا ہے اور آپ کے لیے یہ کیسا آپشن ہو سکتا ہے سب سے پہلے بات کیجئے پرائیس کو لے کر اس وقت دو لاکھ ہزار روپے اس کی قیمت ہے اگر آپ یوز میں بھی لیں گے تو لگ بک آپ کو یہ دھائی لاکھ روپے کے رونڈ بارٹ ابھی نیا چلا ہوا کچھ عرصے چلا ہوا جو ہے وہ مل جائے گا اس بائک کی جو آپ کو بات کیجئے ایوریج کی تو فورٹی فائیو سے لے کر ففٹی کے دمیان یہ ایوریج یہ دیتی ہے ڈیٹھ سو سیسی ہونے کے باوجود پھن تاریس تک کی ایوریج ایک بہت ہی زبردست ایوریج ہے پانچ سپیڈ گیٹ ٹرانسمیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے بارہ لیٹر کے فیول ٹینک ملتا ہے اور ڈیٹھ سو سیسی یہ بائک ہے اس بائک کے حوالے سے مزید بتاتا جاؤں کہ اس بائک کو ریپلیس کیا گیا ہے کیونکہ گائز اس بائک کی جگہ یہاں پر سیزوکی اپنا جی ایس ون ففٹی سیمپل والا سیل کرنا چاہتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ون ٹو فائیو بھی مارکٹ میں آ چکا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بائک جو ہے وہ اب کافی زیادہ جو ہے ریزنیبل ہو چکا ہے پائیس جو اب کافی گیر گئی ہے اور مارکٹ میں اس کی جو پائیس ہے وہ کافی ڈکریز ہو گئی ہے نئے موڈل آنے کی ویسے یا پھر ون ٹو فائب آنے کی ویسے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی ایس ون ففٹی کے کانٹنی ہونے کی ویسے اس بائک کے حوالے سے بتاتا جاؤں اس کے اندر آور آئیڈ کیم کا انجن دیا گیا ہے جو کہ وہ ایک پاور فول انجن ہے اور یہاں پر اسمبلی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور جبکہ میٹر جو ہے وہ کافی گول چھے میں راؤنڈ چھے میں بڑا خوبصورت سائز کا میٹر ہے اور کافی یونیک بھی ہے اور آئیڈ ساب پر اس کا جو انجن سٹارٹ اپ سسٹم اور سارا آپشن دیا گیا ہے سالف سٹارٹ والا بہرحال مزید اس بائک کے ریلیٹر بات کروں تو یہ بائک کی جو دیمنشن ہیں اٹھارہ سو نوے ایم ایم کا اس کا لیند ہے اور سیون ایٹی فائیو کا ویڈت ہے اور ہائٹ دیا گیا ہے گیارہ سو بیس ایم ایم کا فور سوک سنگل سننڈر آور ہیڈ کیم کا انجن اس میں انسٹالڈ ہے ڈسپلیسمنٹ ایک سو پچاس سی سی دیکھنے کو مل جاتی ہے کلاچ اس کا ویڈ ٹائپ دیا گیا ہے آپ کو اور سپیڈ ٹرانسمیشن پانچ گیرز دیا گئے ہیں جس میں ہارس پاور آپ کو ملتی ہے تیرہ پوائنٹ ایٹ کی ہارس پاور بناتا ہے جو کافی زبردست ہے پچاس سی سو آر پیم کے اوپر اور بیک بون ٹائپ کا فریم اس میں لگایا گیا ہے ٹارک اس کے اندر مل جاتی ہے تھرٹین پائنٹ فور نینو میٹر کی چھ ہزار آر پیم کے اوپر بہر اس کا ففٹی سیون کا ہے سٹارک اس کا ففٹی سکس پائنٹ ایٹ نینو میٹر کا دیا گیا ہے نائن بائی ٹو بائی ون کی کمپریشن ریشو ہے اس کی سٹارٹنگ سسٹم اس میں کیک اور سیلس دونوں مل جاتے ہیں ٹاؤ سپیڈ کی بات کیجئے تو ایک سو دس ایک سو پندہ تک بڑی اسانی سے ٹاؤ سپیڈ دے دیتا ہے آپ کو اور پیٹرول کی بات کیجئے بارہ لیٹر کا فیول ٹینک ہے ڈرائی ویٹ اس کا ایک سو سولہ کیجی کا دیا گیا فرنٹ سے آپ ہیڈ لائٹ ملائزہ کر سکتے ہیں اس کے انڈیگیٹر ملائزہ کر سکتے ہیں راؤنڈ شیپ بہت خوبصورت ہیڈ لائٹ ہے اور انڈیگیٹر بھی اس کے کافی دیسنٹ انڈیگیٹر یہاں پر انسٹال کیے گئے ہیں اس کے ٹائر کے حوالے سے بات کیجئے جب فرنٹ کا ٹائر 3x18 کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ریئر سائٹ کا ٹائر جو ہے وہ 2.7x18 ہے یعنی کہ 18 انچ کے اس میں اللائی ویل لگائے گئے ہیں جبکہ اس کا دوسرے والا موڈل جو آتا ہے جو کہ سیمپل والا ہے اس کے اندر آپ کو اللائی ویلز نہیں ملتے اس بائک کے اندر آپ کو اللائی ویلز انٹریڈیوز کروائے گئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ یہ بائک جب وہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت بھی تھا اس بائک کے اندر نہ ہی صرف اللائی ویلز انٹریڈیوز کروائے گئے بلکہ سیل سٹارٹ انٹریڈیوز کروائے گئے اور ساتھ ساتھ ڈسپریک کا آپشن بھی فرنٹ پر دیا گیا جس نے اس بائک کو جو ہے وہ کافی پاپولر بنا دیا اور یہی وجہ تھی کہ یہ بائک جو ہے ٹورنگ وغیرہ کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے کیا ہمیں یہ بائک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور میری اس حوالے سے کیا اوپنین ہے دیکھیں گائز میں آپ لوگوں کو بتا جاؤں کہ یہ بائک ابھی تک شاید میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو آرڈرز پر اویلیبل ہو جائے کیونکہ کمپنی جو ہے وہ آرڈر کے اوپر اس کو سپلائے ضرور کر رہی ہے بٹ اوفیشلی طور پر اس کو ڈسکانٹینیو کر دیا گیا ہے ابھی اس کا ریسنٹ پرائس آرڈرز پر آپ کو کیا ملے گا وہ کہنا کبل از وقت ہوگا آپ جا کر مارکیٹ سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کا اس وقت پرائس ریسنٹلی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بہرحال آپ لوگوں کو بتا جاؤں کہ یہ آپ کو میرا اوپنی یہی ہے کہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا آپ اس کو نیولی بھی لے سکتے ہیں آرڈر پر بھی لے سکتے ہیں یا پھر جو ہے وہ جیسے آن پر بائک چلتے ہیں کیونکہ جو لوگوں نے پرانی بوکنگ کروئی ہیں تو وہ جیسے ان کا بائک آئے گا آپ رابطہ کر کے کمپنی سے رہی وہ بھی بائک لے سکتے ہیں تو کافی سارے اوپشن ہیں میلے بلے ہیں آپ کے لئے کیونکہ جی ایس ون ففٹی سے یہ بہت زیادہ باہر ہے بہت ہی اچھا بائک ہے ٹورنگ کے لئے فیملی کے لئے اور ہر حساب سے ایک بہترین اوپشن من کے سامنے آتا ہے اگر یہاں پہ میں بات کروں اس بائک کے ریلیٹڈ اس کی پرفارمس کے ریلیٹڈ میں ٹین میں سے اس کو نائن پائنٹ نائن مارکس دوں گا بہت زبردست پرفارمس دیتا ہے آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ آپ کو بائک یوز کر رہے ہیں جتنا یہ سموت ہے جتنا اس کی رننگ بہترین ہے ہر چیز بہترین ہے یہاں پر پھر بھی بند اس لئے کیا گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ جی ایس ون ففٹی کا سٹاک بہت زیادہ سزوکی نے بنا لیا تھا اور وہ اپنا سٹاک سیل کرنا چاہ رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ون ففٹی ایسی کو انہوں نے کہیں نہ کہیں ڈیس کانٹیو کر دیا ہے بٹ پرفارمس ویز یہ بائک جہاں وہ ٹین میں سے 9.9 کے اوپر رینک کرتا ہے جو بہت ہی ہائی پرفارمس ہے اگر بات کیجئے پارٹس کے ویلیٹی کے حوالے سے تو اس کے پارٹس ابھی تک سٹیل مارکیڈ میں آپ کو مل جائیں گے اور آنے والے کچھ ٹائم تک بھی پارٹس اویلیبل ہوں گے پارٹس کے ویلے سے میرا نہیں خیال کہ کبھی اس بائک میں کوئی مسئلہ ہونے والا ہے میکینیکل ایشیوز بھی اس بائک میں نہیں ہیں کیونکہ اب اس سے میکینیکس جہاں وہ کافی یوسٹو ہو گئے اس کے سٹرکچر سے اور ایزی لی آپ کو میکینیکس مل بھی جاتے ہیں اور میکینیکل ایشیوز میرا نہیں خیال کہ اس میں فیس کرنے پڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کیجئے یہاں پر اس بائک کے بیلڈ کوالٹی کو لے کر تو بیلڈ کوالٹی میں نوڈا اور سزوکی جو ہے ٹاپ آف دی رینک پر رہتا ہے اور بیلڈ کوالٹی میں میں کہیں بھی ڈسپائنٹ نہیں ہوں گا ان کی بیلڈ کوالٹی کو لے کر ہر پیرامیٹر کے پر چاہے وہ پینٹ کوالٹی ہے چاہے اس میں مٹیریل کی کوالٹی ہے ہر جگہ پر جو ہے وہ یہ زبردست پر فارم کرتا نظر آتا ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بارڈی پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپورٹ ہوتے ہیں جاپان سے آتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو بتا جاؤں جیسے کوئی نیا بائک لانچ ہوتا ہے تو تب تو یہ جاپان سے آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ لوکل بھی ہمیں پارٹس دیکھنے کو ملتے ہیں تو ابھی جیسے یہ ونٹو فائیو لانچ ہوئے تو وہ کمپلیٹلی باہر سے تیار ہو کر آ رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ جو ہے آپ کو لوکلی بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو جن لوگوں نے ابھی ونٹو فائیو بک نہیں کروایا تو بھائیو جلدی سے بک کروانے شاید آپ کو جو ہے وہ ٹاپ اپ ڈا ویرگنٹ مل جائے اس کے بعد جو ہے لوکلی پروڈیوس ہوں گے تو پھر وہ لوکلی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی بہرحال جو ہے یہ بائک جو ہے وہ کافی ڈیسنٹ اور پاورفل بائک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر پارٹس کا میرے خواہل میں کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا اگر ہم بات کریں یہاں پر روڈ گریپ کی لے کر یا پھر ٹاو سپیڈ کو لے کر تو روڈ گریپ بھی بہت زبردست ہے اس کی بہت سمودھ چلتا ہے بائک ویبریشن لیس انجن ہے اس کے اندر بیلنسے چپٹن انسٹالڈ ہے اور انجن جو ہے کافی سمودھلی ور کرتا ہے ہینڈر پلس بھی آپ کو بڑی زبردست جو ہے وہ رائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹاو سپیڈ کی بات کے ایک سو پندنوں تک میکسیمم بڑے ایزیلی ٹاو سپیڈ یہ کریئٹ کر لیتا ہے اور اگر بات کی جائے یہاں پر ریسیل پائنٹ آبیو سے لے کر مجھے لگتا ہے کہ شاید اب کہیں نہ کہیں اس کی ریسیل ڈگمگاتی بھی نظر آئے کیونکہ یہ بائک بند ہو گیا ہے تو آپ کو شاید کہیں نہ کہیں اس کی ریسیل جو ہے وہ اتنی اچھی دیکھنے کو نہیں ملے باہر حال جو ہے وہ بائک کی ریسیل کافی ڈیسنٹ ہے فی الحال تک اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے میری اپینین کی کہ میری اپینین کے حوالے سے کیا اسے بائک آج کے ٹائم میں ریکمنڈیڈ ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگ کو بتا جاؤں جو لوگ فیملی کے لیے بائک لینے چاہ رہے ہیں ٹورنگ کے لیے لینے چاہ رہے ہیں ایک اچھا اور ڈیسنٹ بائک چاہ رہے ہیں جس کا ایکسپیرینس بہت زبردست تو ایوریج اچھی مل جائے اور بائک چلنے میں کافی ڈیسنٹ ہو پارٹ سوڑے سے مہنگے ضرور ہیں باقی ساری چیزیں کافی ڈیسنٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو آپ لوگ کے لیے کافی سیجسٹڈ بائک ہے آپ لوگ آج کے ٹائم میں بھی اس کو لے سکتے ہیں اگر یہ آپ کو مارکٹ میں نیا بھی نہیں ملتا تو آپ تھوڑا سا یوز میں لے لیں بہت زبردست آپ کو ایکسپیرینس ملنے والا ہے باقی تمام بائک سے ایک اچھا اور ڈیفرنڈ ایکسپیرینس بائک پر ملتا ہے اور جو رائیڈ ملتی ہے وہ اپنے آپ میں کافی کمال رہتی ہے میرے طرف سے ہائیلی رکمنڈیشن ہے اس بائک کی ابھی بھی سٹیل آپ لوگ اس بائک کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کے پارٹس وغیرہ کبھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو مارکٹ میں اور باقی ساری چیزیں بھی سموت رہنے والی ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگے پسند آئی ہوگے پسند آئی ہو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں اس کے لئے انشاءاللہ اس کے کمپیرزن بھی لے کر آوں گا سمپل والے کے ساتھ اس کے لئے ویٹ کیجئے گا اپنا بہت بہت خیار لگئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ